تو ہیلو دوستو گوڈ مارننگ کیسے آپ لوگ آئی ہوپ آپ سب اچھے ہوں گے اور کس کس جلے سے کس کس جسٹک سے بلونگ کر رہے ہو نیچے کمنٹ میں جیور بتائیں تو آج کی ویڈیو کا ٹائٹل آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ آج کی ویڈیو میں ہم جوادست سیشن لگائیں گے پڑواری سلیبس کا تو پڑواری سلیبس میں کون کون سی آپ کی یوہاب سلیبس رہتا ہے کس پرکار کا ایکزام پیٹرن رہتا ہے کون کون سی بکس آپ کے لئے بہتر ہوں گی پوری انفرمیشن آپ کو سلائیڈز کے دورہ بتایا جائے گا آج کی ویڈیو میں تو دھیان سے آپ سنتے رہنا پورا انفرمیشن جو جو آپ کو بتایا جائے گا اس پر گور فرمانا آپ سبھی تو جلدے سے آج کی ویڈیو جوابو سٹارٹ کر لیتے ہیں تھوڑے سے ہم جوابو کلرس وغیرہ چوز کر لیتے ہیں یہاں پر تو پڑواری سلیبس جوابو آج کی ویڈیو میں ہمارا کور کیا جائے گا بیک گراؤنڈ نوائز آپ کو اگر آ رہے ہوگی تو پلیز اسے اگنور کر دیجئے آپ صرف جو باتیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں انہی پر جو ہوا دھیان دیجئے تو جلدی سے کر لیتے ہیں شروع نئے ہو چینل پر سبسکرائب جروع کر لیجئے آپ بیل آئیکن کو اول پر سیٹ کرو جروع کر دیجئے کیونکہ جب دو ہزا تیس کے میں آپ کی جو ہوا ریکوئرمنٹ آؤٹ کی جائے گی اس ٹائم ہم ایک نوٹیفکیشن ڈالیں گے آپ سبھی کے لیے جو مہتبون آپ کے لیے ہوگی تو اگر آپ کی بیل آئیکن آؤن ہوگی تب ہی آپ اس کو جو ہوا پہچان سہتے ہو چلیئے سب سے پہلا جو ہوا ہماری سلائیڈ سیکنڈ نمبر کی شروع کرتے ہیں پڑواری سلیبس کی پڑواری سلیبس میں آپ کے آتے ہیں یہاں پر سب سے پہلا آپ کا آتا ہے اریثمیٹکس یعنی آپ کا میتھمیٹکس تو میتھمیٹکس میں آپ کو کیا پڑھ کر جانا ہے دھیان رکھنا ہوگا یہاں پر جو بلیو بلیو لائنز ہیں ان پر آپ کو زیادہ فوکس رکھنا ہے جو بلیک والے ہیں ان کو آپ نے تھوڑا کم مطلب جور دینا ہے تو جو بلیو بلیو انڈرلائن کی ہوئے ہیں ان کو آپ جو ہے وہ صحیح طریقے سے کر کے جانا سب سے پہلے ٹوپکس آتا ہے ہمارا ہم پورے کور کروائیں گے آپ کو ایریا دیساتیاں آپ ٹائم اینڈ ڈسٹینس نکالنا آپ کو بھائی آنا چاہیے پروفٹ اینڈ لوس نکالنا آپ کو آنا چاہیے فورمولے آپ کو آنے چاہیے ٹین تھ کے جو مہتحپون تھے آپ کے پروفٹ اور لوس کس پر کا نکلوالا جاتا ہے مکچر اینڈ آیلیگیشنز پرموٹیشن اینڈ کومبینیشن بھائی یہ کافی ایمپورٹر رہے گا آپ سبھی کے لیے پائپ اینڈ سسٹرن جو ہوتی ہے پائپ اینڈ سسٹرن جو ہوا کافی مہتحپون رہے گا آپ سبھی کے لیے یہ مہتحپون ہوتا ہے پائپ اینڈ سسٹرن جو پانی اور ٹینکی کا ایک سوال اس میں آپ کا دیکھنے کو ملتا ہے پھر پرسینٹیجز کس پر کا نکلو آپ کی نکالی جاتی ہیں ریشو اینڈ پرپورشن پروبیویلٹی کس پر کا نکالی جاتی ہے جیسے آپ کو کوئن سے بارہ دے دیے جاتا ہے کئی بارہ بین نے ایک کوئن تو اس پرکار سے آپ کو کوئن دیکھنے کو ملتے ہیں آپ کا LCM آتا ہے کمپاؤنڈ انٹرسٹ بغیرہ نکالنا تو یہ سبھی آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں اریتمیٹک میں تو یہ مین ٹوپکس ہیں جو آپ کو پڑھ کر جرور جانے ہیں پٹواری کے سلیبس میں چلیے اب دیکھتے ہیں سیکنڈ نمبر کا ٹوپک جو آپ کے پیپر میں آتا ہے مہتحپون تو ٹینتھم سٹینڈر یعنی میٹرک سٹینڈر کی آپ کو آنی چاہیے یہاں پر ہنڈی ٹینتھ کی جو آپ نے ہنڈی پڑھی ہوتی ہے وہ آپ کو پتا ہونی چاہیے جیسے ٹینتھ میں آپ نے کئی زیادہ لکوکتیاں پڑھی ہوئی تھی محاورے پڑے ہوئے تھے فیل ان دا بلینکس آ جاتے ہیں کریا آ جاتی ہیں آپ کی پھر آپ کی سندھی بشید آ جاتے ہیں اس پرکار کے ٹوپک آپ کو جرور اپنے ساتھ کر کے جانے ہیں پیرے آ سکتے ہیں جہاں پہ آ دیسے ہیں پیرا پھر آپ کو ایڈر کریکشن کرنی ہے مطلب صحیح سپیلٹ ورڈ جو انگلیش میں کہتے ہیں سپیلنگ کو چیک کرنا ہے جیسے ہردے آپ کو دے دیا تو اس کے چار اوپشن ہوں گے ہردے کو آپ نے جو آپ پہچاننا ہے کہ ہردے کس پرکار لکھا جاتا ہے جیسے سپیلنگ ٹیسٹ فیلنگ دبلنگ سا ساتھ ہیں آپ کو جوائنی سنٹینس کرنے آپ نے اپنے انٹونیوس اور سنونیوس پیریفکس جو ہاں ہوتے ہیں سفکس پیریفکس ایڈیم اینڈ فریزز بھئی آپ کے محاورے لوکوکتیاں آگئی اس پرکار سے آپ کو جو ہاں ٹینتھ سٹینڈڈ کی کہیں سے بک بغیرہ خرید لئیجے وہ میں آپ کو نیچے سب سے لاس سلائیڈ ہے ہماری بکس کی اس میں آپ کو تھوڑی سی میں ہنٹ دے دوں گا کہ کونسی بکس یوہو آپ کے لئے مہترپون ہوگی تو ہم تھرڈ سلائیڈ پر تھے تو اس طرح کہ آپ کو یوہو یہ سوی ٹوپکس یوہو آپ نے پڑھ کر جرور جانے ہیں ان کا پیڈی آف آپ کو نیچے دیسککشن میں مل جائے گا تو ایک ٹوپک اٹھاتے جائیے اور پڑھنا شروع کر دیجئے ابھی سے چلیے اب آگے چلتے ہیں پھر آپ کو دیکھنے کو ملتا آپ کا ٹوپک انگلیش کا تو انگلیش کے مہترپون آپ کی ہوں گے جن کا بلیو ٹک لگی ہوئی ہے ان پر فوکس آپ نے زیادہ رکھنا ہے پیسیج کافی یاد آتے ہیں یہ دھیان رکھنا ہوگا آپ کو پیسیج جو ہوتے ہیں وہ کافی یاد آتے ہیں اور پیسیج کے انڈر آپ کو اوشن پوچھے جاتے ہیں تو سپیلنگ ٹیسٹ ایک مہترپون ہوگا سپیلنگ کوریکشن جو اب ہم نے HRTC میں کل ہی کروائی ہوئی ہے کنڈکٹر برتی میں آرٹیکلز ٹینسز سینونینز انٹونیمز پھر سے آپ کے بہی آگے پریپوزیشن وہ آپ کو وہاں پر فلن دے بلینکس دیے ہوں گے پریپوزیشن آپ کو لگانی ہے جیسے آیا جائی گی آپ کی پریپوزیشن ایڈ ہر یہ سبھی یوہاپ ریپوزیشن آپ کو وہاں پر لگانی ہوتی ہیں ایڈجیکٹیوز آپ کے ٹینسز آپ کو صحیح طرح سے آنے چاہیے جوائننگ سنٹینس آپ نے کرنے ہوتے ہیں کوریٹر سپیلنگ ورڈ آپ کو ایرر کریکشن دیکھنی ہوتی ہے انڈرلائنڈ ورڈ آپ کو ایک ورڈ لکھ دیا اس میں انڈرلائنڈ کر دیا تو اس سپیلنگ کو چیک کرنا ہے فیلن دا بلینکس آپ کو آ سکتے ہیں ٹینسز میں آپ کو کافی کوشن پوشے سکتے ہیں جیسے پریزنٹ انڈیفنیٹ پاسٹ کا فیوچر کا تو یہ سبھی جوہاپ آپ کو جرور پڑھ کے جانے ہیں پڑواری کے سلیبس میں اب آگر آگے ہم دیکھیں تو آپ کا جنرل نولیج آئے گا جہاں پر تو ایسے نہیں ہے کہ پڑواری بھرتی میں سرف ہمہچل کا ہی جنرل نولیج آتا ہے یہ اپنے مند سے اپنی بات نکال دیجئے جنرل نولیج پورا آپ کو آئے گا پورے ورڈ کا پورے انڈیا کا سبھی کا جنرل نولیج ہوگا اور ہسٹری پولٹیکٹ ایکنومک سبھی کو ملا کر یہاں پر آپ کا ہوگا سن ساتے آپ سبھی جنرل نولیج میں آپ کے سائنس اینڈ انڈ جو ڈسکاوریز ہوئی ہوتی ہیں ان کے بارے میں پتا ہونے چاہیے ایکنومی بینکنگ ایڈ فائنس جنرل پولٹیکس انڈیا اور اس کے ساتھ لگنے والے پوروسی دیش اسی کے ساتھ جنرل نولیج میں آپ کے کرنٹ افیرز بھی آ جاتے ہیں پھر آپ کو یہاں پر جو آپ کو پتا ہے کہ انڈیا کی دلی بہت وہاں پر انڈیا کی نہیں پوچھ جائے گی آپ سے کیا پتا اسٹریلیا کی پوچھ ہوتے ہیں تو وہ آپ کو بتانی ہوگی اپنے پروسی دیش جو ہوتے ہیں بہاں کی پوچھ آپ کو 100% آنی چاہیے بھوٹان پاکستان افغانستان ان کی پتا ہونی چاہیے کرنٹ افیرز جیوگرافی کے بارے میں آپ کو پتا ہونے چاہیے اور جنرل نورج میں آپ کو ہسٹری جیوگرافی سویکس اور پولٹیکل سائنس کے ساتھ ایکنومکس جو ہوتی ہے ان تینوں چاروں پر آپ نے فوکس یرو رکھنا ہے اور اسی جنرل نورج میں آپ کو ایک یا دو یا تین کوشن آپ کو سپورٹس کے 100% دیکھنے کو ملیں گے اور بجٹ ان کے بارے میں سائنٹیفک رسرچ کوئی ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ کو یہاں پر 100% پوچھیں گے وہ اتنے آپ کی جوہاں ہوگے کبر ہمارے چار ہی یہاں پر مین ہوتے ہیں جو چار ان کے بیچ میں ہی کوشن آپ کے آتے ہیں اب ایکزام پیٹرن کیا ہوتا ہے کہ 100 مارکس کے ٹوٹل آپ کو کوشن آتے ہیں اگر کوئی چینج رن پی رول میں کوئی چینج نہیں ہوئے تو 100 مارکس کے کوشن ہوتے ہیں 120 منٹ آپ کو ٹائم دیے جاتا ہے دو گھنٹے مطلب آپ کو ٹائم دیے جائے جائے گا سب بھی سو مارکس مارکس ہوں اگر ارثمیٹ کے 25 ہیں تو انگریش کے 25 25 ہوں گیا ایسا نہیں ہے کہ 50 مارکس دے دیئے اور انگریش میں آپ 15 مارکس ہی دیئے ایسا نہیں ہوگا سب ہی جیسے ہی نمبر دیکھنے کو ملتے ہیں اتنی بات آگی تو جہاں پر ہم نے کتنے سو جیٹس کور کر لیے ایک ارثمیٹ آگیا انگریش ہوتے ہیں اور ان کے ہی آپ جہاں پر میرے حساب سے نیگٹ مارکن نہیں ہوتی ہے ایک نمبر کا کوشن ہوگا سو نمبر کا کوشن ہوگے اتنی بات آپ کو لگ گئی پتہ اب چلتے ہم اپنے سیونت نمبر پر یہاں پر میں آپ کو کوئی بھی سجیسٹ نہیں کروں گا سب سے پہلے میرے طرف سے کوئی بھی سجیسٹ نہیں ہے آپ کی جو چوئی سو چاہے آپ مرج لے سکتے بک جو ہیمارش کے پرواری کے لئے بنای ہوتی ہے وہ لے سکتے ہو چاہے کہیں سے آپ آئند کورس لے سکتے ہم نہیں کہیں گے ہم ہم آپ بتا دیں سب سے پہلے اریثمیٹک یعنی اپنے میتھ کے لئے کون سی آپ بک لے سکتے ہو تو ہینڈ بک کو ماتھمیٹک آریہانت کی آپ چوز کر سکتے ہو اور فاسٹ ٹریک اوبجیکٹی اریثمیٹک آپ رجیش برما کی چوز کر سکتے ہو ہندی کے لئے آپ کلدی مشرہ یا بک سینہ کی بک پریفر کر سکتے ہو میں پہلے کہا ہوا ہے میری کوئی چوئیس نہیں انڈی ایئر فورس بغیر بگیر بھی یوہ جہی بک کو یوز کرتے ہیں پھر جنرل روز کے لئے آپ بین ایک کارنا کی بک لے سکتے ہو آل بک آپ کو آل آل مل جاتی ہیں یا پھر آپ کو ٹوپک اٹھاتے جاؤ اس کو پڑنا شروع کر بس یہ ہے آپ سب کے لئے باقی ہم زیادہ نہیں بہت جہاں پر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو ساتھ اب تک جائیں 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 بارت جائیں ملتے ہیں